اس دنیا میں کئی اقسام کے کھانے کھائی جاتے ہیں ہر علاقے کی اپنی کزین ہے خوابوں کی دنیا بہت ہی حیران کن ہے اس ویڈیو میں ہم چند ایسی اقسام کے کھانوں کا ذکر کریں گے جو جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں لیکن لوگ پھر بھی انہیں شوک سے کھاتے ہیں لائیو آکٹوپس سب سے پہلے اس ویڈیو پر نظر دوڑائیں ایک لڑکی آکٹوپس سے لڑ رہی ہے تاکہ اپنی جان بچا سکے اور شاید آکٹوپس بھی ایسا ہی کر رہا ہے ایک چھوٹے آکٹوپس کے اگریسیف ٹینٹیکلز اس وقت لڑکی کے چہرے سے سٹک ہو گئے جب اس نے ایک ریسٹورن میں زندہ آکٹوپس کھانے میں آرڈر کیا اور کھانے لگی یقین کرنا ذرا مشکل ہے لیکن یہ حقیقت ہے ساؤتھ کوریا میں ایک اپیٹائزر جس کا نام سناک جی ہے یہ بہت ہی مقبول ہے یہ آکٹوپس کی زندہ ٹنگیں ہوتی ہیں جس پر سویا ساس ڈال کر زندہ ہی کھایا جاتا ہے کورین لوگوں کے لیے یہ کوئی عجیب چیز نہیں بلکہ ایک فیمس اور مزیدار ڈیش ہے اس کے لیے ایک چھوٹا آکٹوپس چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا جاتا ہے اور فوراں سرف کر دیا جاتا ہے جب یہ سرف کیا جاتا ہے تب یہ ہل بھی رہا ہوتا ہے ہر سال تقریباً چھے افراد اس کھانے کے وجہ سے مرتے ہیں جب آکٹوپس کے ٹنگٹیکلز ان کے گلے میں جا کر سٹک کر جاتے ہیں یہ ڈیش ریسٹانٹس میں ایک وارننگ لیبل کے ساتھ آتی ہے چو چو اینڈ چو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندہ آکٹوپس کو کھانا ایک اچھا ایڈیا ہے تو اسے اچھے سے چبا کر گھائیں تاکہ نقصان سے بچا جا سکے بلڈ کلامز دنیا میں سی فوڈ ہر جگہ پر پسند کیا جاتا ہے مچھلی جینگے وغیرہ کس کو پسند نہیں ہوں گے لیکن یہاں جس سی فوڈ کا ہم ذکر کریں گے وہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے اس کی نیچر کی وجہ سے اس سی فوڈ کو ڈیڈ لیسٹ میں شامل کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بلڈ کلامز بہت ساری کزینز کا اہم حصہ ہے اس کے کھانے سے کسی بھی انسان کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں بلڈ کلامز کا نام ان کے سافٹ ایشیوز میں مزود بلڈ کی وجہ سے رکھا گیا ہے ان کو نہ ہی پکایا جاتا ہے اور نہ ہی اُبالا جاتا ہے ان کو صرف نیم گرم پانی میں دھو کر لیمون لگا کر زندہ ہی کھایا جاتا ہے اور پر زوجوں پر اسے ڈریکٹ آگ پر پکا کر بھی کھایا جاتا ہے اس میں کئی کسام کے وائرسز پائی جاتے ہیں جو لوگ اس کو کھاتے ہیں ان میں سے تقریباً پندرہ پرسنٹ لوگ اس کھانے سے انفیکٹویڈ ہو جاتے ہیں 1980 میں اسے بین کر دیا گیا تھا دن 2000 میں اسے پھر سے آن بین کر دیا گیا ہم میں سے اکثر لوگوں نے بکرے یا پھر گائے کا دماغ کھایا ہوگا مگر چائنہ انڈونیشیا اور ویتنام میں بندر کا دماغ کھایا جاتا ہے اور وہ بھی کچھا اور کچھ لوگ تو زندہ بندر کے سر سے ہی اس کا دماغ کھاتے ہیں حالانکہ یہ ایک ڈسکسٹنگ اور ظالمانہ طریقہ ہے مگر پھر بھی اسے شوک سے کھایا جاتا ہے یہ کچھا ہو پکایا گیا ہو یا پھر بے کیا گیا ہو ہر طرح سے یہ جان لیوہ ہوتا ہے بندر کا دماغ ایک جان لیوہ بماری پیدا کرتا ہے اسے کروٹس پیلڈر جاکب ڈیزیز کہا جاتا ہے اس کا ابھی تا کوئی علاج نہیں ہے اگر اس کے کھانے سے کسی کو انفیکشن ہو جائے تو اس کا انجام صرف موت ہی ہے بول فروگ بول فروگ کو افریقی لوگ کھانے میں بہت پسند کرتے ہیں بندر کی یہ قسم بہت ہی زیادہ زہریلی ہوتی ہے اس کے کھانے سے گردے بھی فیر ہو جاتے ہیں اور کئی موقعوں پر تو لوگوں کی جان بھی چلی گئی افریقی لوگ جانتے ہیں کہ یہ زہریلہ ہے مگر پھر بھی اسے شوک سے کھایا جاتا ہے اسے کوئی سپیشل شیف نہیں بلکہ عام لوگ ہی بناتے ہیں اس کے لیے لوگ موسم کی تیسری بارش کا انتظار بھی کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سوپی لکڑیوں کے بنے ہوئے برطن استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے مگر پھر بھی اگر اسے زیادہ کھا لیے جائے تو دکت ہو سکتی ہے دوہزار سترہ میں ایک اورین شیف کی موت اسی بل فروگ کو کھانے سوئی اس کے جسم میں بیو فور ٹینن نام کا زہر پایا گیا جو اس مینڈگ میں ہی پایا جاتا ہے پفر فیش یہ ایک انوکھی مچھلی ہے شکاریوں سے خود کو بچانے کے لیے اپنے لذکدار پیٹ کا استعمال کرتی ہے یہ مچھلی اتنی اچھی طرح تو نہیں مگر پل بھر میں اپنے پیٹ میں اتنا پانی بھار لیتی ہے کہ ایک گیند کی طرح زر آتی ہے ایک ان سے تین فٹ تک کی اس مچھلی کی دنیا بھر میں تقریبا ایک سو تیس مختلف اقسام پائے جاتی ہیں جاپان میں اسے پوگو فیش کے نام سے جانا جاتا ہے جاپان میں اس مچھلی سے بنی ہوئی دیشز بہت مہنگی بکتی ہیں یہ بہت زہریلی مچھلی ہے اس میں ٹرٹروڈو ٹاکسی نام کا زہر بائے جاتا ہے یہ زہر سائن ایڈ یا آرسین ایک سے کہیں زیادہ زہریلہ ہے ایک سینٹیفک ریسارس کے مطابق یہ آرسین ایک سے پندرہ گنا زیادہ زہریلہ ہے یہ زہر تیزی سے پھیلتا ہے ایک نارمل سائز کی مچھلی میں موجود زہر تقریباً تیس لوگوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے حالانکہ اتنا زہریلہ ہونے کے باوجود اس مچھلی کے ڈیشز جپان میں کافی پسند کی جاتی ہیں جپان میں اس فش کو پکانے کے لیے سپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے گورنمنٹ سے ریجسٹر شیف کو ہی اسے پکانے کی اجازت ہوتی ہے ٹریننگ میں مچھلی کو ٹھیک طرح کٹنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اگر اسے غلط کٹا گیا تو اسے کھانے والے کی موت بھی ہو سکتی ہے جپان میں فگو فش کو سوپ کے ساتھ ہی سرف کیا جاتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ جب تک اس مچھلی سے بنی ہوئی ڈیش گاہک تک پہنچے تب تک اس کے زہریلے حصے جیسے دماغ جلد آنکھیں لیور وغیرہ کو ہٹا دینا چاہئے تھائی لینڈ میں یہ مچھلی بینڈ ہے کچھ سال قبل اس مچھلی کو کھانے سے برازیل میں ایک ہی خاندان کے گیارہ افراد شدید بیمار ہو گئے اس خاندان کو یہ مچھلی گفٹ میں ملی تھی انہوں نے اسے بھی عام مچھلی سمجھ کر کھایا اور سارے بیمار ہو گئے اسی سال جکارتہ میں دو لوگ اس مچھلی کو کھانے سے مر گئے جپان میں اس مچھلی کو کھانے سے ہر سال چھے سے سات لوگ مرتے ہیں تھائی لینڈ میں بین ہونے کے باوجود کچھ پیسے زیادہ کمانے کا چکر میں ایک دکاندار نے بفر کو سالمن فش کہہ کر بیچ دیا جس سے پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی چیز یا پنیر کا نام سنتے ہی پیزا کا نام ذہن میں آتا ہے لیکن اب میں جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں جان کر آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے یہ شاید آپ چیز کھانا ہی چھوڑ دیں اس چیز کا نام کازو مارزو ہے یہ اٹلی کے علاقہ سارڈینیا میں بہت مقبول ہے اسے بیڑ کے دور سے بنایا جاتا ہے اور بناتے ہوئے اس میں اڑنے والے گیڑوں کا لاروڑا جاتا ہے اور پھر اسے تین سے چار ماہ کے لیے ایک اندھیر کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے کچھ عرصے بعد اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کچھ عرصے بعد یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اس چیز کو اتنا ملہم بنا دیتے ہیں کہ چیز کریم کی طرح ہو جاتی ہے لوگوں کے مطابق یہ بہت مزیدار ہے لیکن اس کو کھانا اتنا آسان بھی نہیں ہے اگر اس چیز میں کیڑے مر جائیں تو یہ چیز کھانے کے قابل نہیں ہوتی اگر کیڑے زندہ رہیں تو وہی اسے کھایا جاتا ہے اسے انتہائی احتیاط سے کھایا جاتا ہے کیونکہ اگر کیڑے مر جائیں تو چیز خراب ہو جاتی ہے اس صورتحال میں پیٹ خراب ہونے الٹی ہونے یا پھر ڈائریا ہونے کا خطرہ رہتا ہے اگر آپ زندہ کیڑے کھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ آپ کی آنتوں میں جا کر پنپنے لگیں جس سے سوڈومائیسز ہو سکتا ہے ایورپین یونین فورڈ ہائیجین اینڈ ہیلتھ ریگولیشن آتھارٹی کے مطابق یہ چیز اللیگل ہے یہ چیز بنانے والے کو بھاری جرمانے کے ساتھ ساتھ کین کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے حالانکہ لوگوں میں اس چیز کی اتنی دیوانگی ہے کہ بلیک مارکیٹ میں یہ دگنی قیمت بر بکتا ہوا آسانی سے مل جائے گا فسخ مصر میں یہ ایک عام مچھلی سے خاص طریقے سے بننے والی ایک بہت ہی مقبول ڈیش ہے یہ مچھلی سمندر میں پہ جاتی ہے عموماً اس کے لیے سرخ رنگ کی مچھلی کا استعمال کیا جاتا ہے مصر میں یہ ڈیش ایک تہوار شام النسیم کے دوران ہی کھائی جاتی ہے جو مصر میں صدیوں سے چلتا آ رہا ایک تہوار ہے اس ڈیش کو بنانے کے لیے پہلے مچھلی کو گھیل گاگر دوب میں سکھایا جاتا ہے پھر نمک لگاگر چھے ماہ گلیے رکھ دیا جاتا ہے ہر سال حکومت کی طرف سے ایک وارنگ بھی جاری کی جاتی ہے پیڑ کی بماری میں مبتلا لوگ اس کا استعمال نہ کریں نہیں تو انفیکشن ہونے کی وجہ سے ان کے موت بھی ہو سکتی ہے اس فش کے زہر سے تب ہی بچا جا سکتا ہے جب ہائی ٹمپریچر پر تیل میں دس منٹ کے لیے اسے پکایا جائے اکیلے مصر میں اس فش کو کھانے سے کئی لوگوں کو اسپیٹل جانا پڑا دوہزار ساتھ میں چار لوگوں کی موت بھی اسی فش کو کھانے کے وجہ سے ہو چکی ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں دوستو اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی